ہمارے جیبن میں کہانیوں کا ایک ویشش محطو ہے کبھی کبھی کہانیاں ہمارے اتنے کوئی شکھا جاتی ہے کہ ہمارے جندگی آسان ہو جاتی ہے اس راجہ کی کہانی کا سرچک ہے پھوکھا راجہ میں آسان کرتا ہوں آپ کو راجہ کی کہانی پر سند آئے گی پھوکھا راجہ اور گریب کسان کے کہانی ایک بار ایک راجہ بیس کو دل کر رات میں نگر کا پربل کر رہا تھا آسانک ورسہ ہونے لگی اس نے ایک مکان کا دروزہ کھٹ کھٹ ہے آندر جا کر راجہ نے گریب سوامی سے کہا میں کئی دن سے بھوکا ہوں بھوکے مارے پران نکل رہے ہیں کچھ وہ مجھے ترنت کہانے کو دے دو گریب سوامی سوام اپنی پتنی وچو سے تین دن سے بھوکا تھا گر میں ان کا ایک دانان تک بڑی درم پرنکر بے پڑ گیا اسے سمجھنے آ رہا تھا کہ اپنی پودے بھوکے اتھتی کاس اگلے دن دکان دار نے راجہ سے پڑوشی کے سکائید کی اور کھا کہ اس نے دکان چھاو چھ رہا ہے راجہ نے اس وقت کو بھلایا اور چھاوڑوں کی سواری کے بارے پڑچا اس وقت نے اپنا درم سکر کرتے ہوئے کہا بھی تی رات پوری گٹنا چھوڑ کر کھا مہراج میرا سمجھنے پڑی دن سے بھوکا تھا میں نے اپنی لیے سوری نہیں کی اور نہ کی کبھی کرتا جائپرن نگل جائپرندو آدھی رات میں گھر آئے اتھتی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا راجہ یہ سمجھنے گر بہت دکھی ہوئا اس نے بتایا کہ اتھتی وہ سمجھنے تھا پھر اس نے اس دکان دار کو بلویا اور پوچا کیا اس نے دکان دار کو بھوکا تھا دکان دار نے کہا ہاں کہنے کو راجہ نے کہا اس کٹنا کے لیے پرطم دو سے شیمو دو سے دکان دار ہیں رات میں پھوکا چھوڑ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا پرانت تین دن دک پھوکا پھوکا رہتے ہیں اس نے اپنا پھروش درم نہیں دیپایا راجہ نے اس دکان دار جانے کے لیے کہا اور اس گرسو آگے اسٹا پاو سے پرسند ہو کر ایک در روپے کیس موسیقی موسیقی